یہ کہانی زبانِ حیوانات پانچویں قسط حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اگر کوئی سبق لینا چاہتے ہو یا عبرت حاصل کرنا چاہتے ہو تو خدا سے دعا کرو حیوانات کی زبان سیکھنا تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے لیکن وہ جوان نہ مانا اور اپنی بات پر اسرار کرنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو آہاپ نے خدا سے دعا کی کہ بارِ لہا اس کا اسرار ہے کہ یہ حیوانات کی زبان سیکھے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ حیوانات کی زبان سیکھ کر نقصان اٹھا جائے گا اب تو ہی بتا کہ میں کیا کروں خداوندِ عالم کی جانب سے ندا آئی کہ اے موسیٰ میں اس سے زیادہ کریم ہوں کہ کسی کی دعا کو رد کروں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس جوان کو رنجیدہ خاطر کرنا نہیں چاہتے تھے پھر خدا کا حکم بھی آ چکا تھا اس لئے انہوں نے اس جوان کو پھر سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ اسرار کرتا رہا تو آپ نے کہا جاؤ میں تجھے کچھ زبانیں سکھائے دیتا ہوں میں تجھے کتے مرگے اور مرگیوں کی زبان سکھا دوں گا جوان بہت خوش ہوا اور خوشی خوشی وہ اپنے گھر گیا رات بھر سو نہیں سکا اور اگلی صبح خود اپنا امتحان کرنے کے لیے وہ دروازے پر کھڑا ہو گیا اپنے دروازے پر اس نے دیکھا کہ اس کی پڑوسن ناشتہ ختم کر کے ناشتے کا دسترخان جھاڑنے کے لیے باہر آئی تاکہ اس پر پڑے ہوئے روٹی کے ٹکڑوں کو کتہ کھا لے ابھی کتہ روٹی کے ٹکڑے کی طرف بڑھائی تھا کہ ایک طرف سے ایک مرگا آیا اور وہ روٹی کا ٹکڑا لے کر بھاگنے لگا کتہ یہ دیکھ کر بہت زیادہ ناراض ہوا اور اس نے ایک مرگے سے کہا کہ تو تو گیہوں کے دانے سے بھی اپنا پیت بھر سکتا ہے میں تو وہ نہیں کھا سکتا تو میرا ہاں کھ مار رہا ہے میں بھوکا رہ جاؤں گا جوان نے دیکھا کہ وہ کتے کی بات سمجھ رہا ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوا اب اس نے مرگے کی بات سننے کی تھانی اس نے دیکھا کہ مرگا کہہ رہا تھا کہ تو پریشان نہیں ہو اے کتے تیری روزی بھی خدا پہنچائے گا کل اس جوان کا گھوڑا مر جائے گا اور تو پیٹ بھر کے کھانا کھا لینا جوان نے جب یہ سنا تو اس نے جا کے جلدی سے اپنا گھوڑا کم داموں پر بیچ دیا اور خوشی خوشی اپنے گھر لوٹایا اگلی صبح بھی وہ اسی طرح اپنے دروازے پہ گیا اور کتے اور مرگے کی باتیں سننے لگا دوسرے دن بھی وہی واقعہ پیش آیا کتہ پھر ناراض تھا اس نے کہا تو جھوٹ بولا اور تو نے مجھ سے کہا تھا کہ گھوڑا مرے گا لیکن گھوڑا تو نہیں مرا مرگی نے کہا کہ اس جوان نے گھوڑا لے جا کر بیچ دیا اور یہ خود نقصان سے بچ گیا اور دوسرے کو نقصان اٹھانا پڑا لیکن اب تو مطمئن ہو جا کہ کل تجھے پیٹ بھر کے کھانے کو ملے گا کتے کو یہ سن کے حیرانی ہوئی اس نے کہا کیسے تو مرگے نے کہا کل اس شخص کا خچر مر جائے گا خچر کے مرنے کی خبر سن کر جوان تیزی سے تاویلے میں گیا اور اس نے خچر کو نکالا اس پر بیٹھا اور پھر اسے اچھے داموں بیچ کے اتمنان سے اپنے گھر واپس آ گیا وہ بہت خوش تھا کہ میں جانوروں کی زبان سیکھنے کی وجہ سے اتنے سارے نقصانوں سے بچ گیا تیسرے دن پھر وہی واقعہ پیش آیا اور کتے اور مرگے میں بہت زبردست لڑائی چھڑ گئی کتے نے اسے بہت زیادہ ڈانٹا اور کہا تو جھوٹ بولتا ہے اور میں دو دن سے تیری وجہ سے بھوکا رہ گیا مرگ یہ سن کر پریشان ہو گیا اس نے کہا کہ دیکھو پریشان نہیں ہو تم کل دیکھو گے کہ کل یہ جوان خود مرے گا اور پھر تم دیکھنا کہ اس کے گھر والے گائے کاٹیں گے اور تو پھر جی بھر کے کھانا دراصل وہ گھوڑا اور خچر اس جوان کا صدقہ تھے اس نے وہ صدقہ نہیں دیا اس وجہ سے اب اس کی خود کی موت آ پہنچی ہے کتہ حیران ہو گیا اس نے کہا تم کیا کہہ رہے ہو اس نے کہا ہاں میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں جب اس جوان نے اپنی موت کی خبر اس دن سنی تو درا سہما گلی میں نکل آیا ادھر ادھر دیکھا اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے وہ دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ کے گھر پر پہنچا اور ان کا دروازہ پیٹنے لگا وہ روتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوا اور کہا اے قلیم اللہ میری فریاد کو پہنچیں میں بہت پریشان ہوں اب میں کیا کروں میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہیں سارے ماجرے کے تلہ تھی بولے قیامت تو نہیں آ گئی جاؤ پازار میں جا کر خود کو بیش ڈالو تم کو تو پتہ ہی ہے کہ کس طرح کسی گڑھے کو پھلانگا جا سکتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید کہا مجھے پہلے ہی سے ساری باتوں کا پتہ تھا اسی لئے میں نہیں چاہتا تھا کہ تُو یہ زبان سیکھے وہ جوان شخص یوں ہی گریوزاری کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے موسیٰ اے پیغمبر خدا میری ملامت نہ کیجئے آپ میری مدد کیجئے مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے میں کیا کروں اب میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑے دیر تک کچھ سوچا اور پھر کہا دیکھ ہے جوان تیر جو کمان سے نکل چکا ہے اسے واپس تو نہیں لائے جا سکتا میں صرف یہ کر سکتا ہوں کہ خدا سے دعا کروں کہ مرتے وقت تُو اس دنیا سے با ایمان اٹھے اسی وقت اس جوان کی حالت بگڑنے لگی اسے چک کر سا آنے لگا دل ڈوبنے لگا اور قے کسی کیفیت ہو گئی اس کے لئے تشت لائیا گیا اور پھر وہیں اسے لٹا دیا گیا طبیعت اس کی بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی جب حالت بہت بگڑی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کی نصیحت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اب وہ دنیا سے جا رہا ہے حضرت موسیٰ نے اس کیفیت کو دیکھ کر دعا کے لئے ہاتھ بلند کیے کہ بارے لہا یہ جوان بائیمان اس دنیا سے جائے خداوند عالم نے بھی حضرت موسیٰ کی دعا کو قبول کر لیا اور وہ جوان بائیمان حالت میں اس دنیا سے گیا موسیقی موسیقی موسیقی